سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی میں فاروق عمری پھر سے ایک مرتبہ آپ کے بیچ حاضر ہو آپ کا وہی منتخب پسندی دا عنوان آتھنگوات کا ویرود جس کے سلسلے میں ہم ڈھیر ساری معلومات حاصل کر رہے ہیں ہمارے محترم معزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ سے اس پروگرام میں میں سب سے پہلے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ساتھی ساتھ آپ تمام کا بھی استقبال ہے اور ہم بلا تاخیر چاہتے یہ ہیں کہ شیخ محترم کی طرف چلیں اور اپنا سوال ان کے سامنے رکھیں اور ان سے استفادہ کریں شیخ آپ یہ بتائیں کہ جو پچھلی نشست میں آپ نے ہمارے سامنے دو نکتوں پر بات کی تھی کوئی اور نکتہ ہے یا کوئی اور اہم پہلو ہے تو وہ ذرا واضح کریں تاکہ کھل کر بات سامنے آ جائے کہ اسلام کا دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل اس کے کہ ہم اسلام کی تفصیلی تعلیمات کی طرف جائیں ایک اور بنیادی نکتہ جو بالکل پچھلے دو نکتوں جیسا ہے ہم نے بات کی کہ یہ اسلام رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے اس کو لانے والے رحمت للعالمین ہے تو جو دین لے کر آئے اس کی جو بنیادی کتاب ہے قرآن مجید جو قرآن اسلام کی بنیاد ہے یعنی اسلامی تعلیمات کی جڑ ہے اسلامی تعلیمات کی اساس ہے اسلامی تعلیمات کا دار و مدار جن پر ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے قرآن تو اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ کتاب بھی تنزیل من رب العالمین ہے سورہ حقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کا تعرف کرواتے ہوا کہا ہے انہو لقول رسول کریم یہ ایک بزرگ رسول کی بات ہے ایک بزرگ رسول لاکر اسے پہنچاتے ہیں اور ایک بزرگ رسول تم تک اسے پہنچا رہے ہیں وما ہوا بقول شاعر یہ قرآن کسی شاعر کا بنایا ہوا قول نہیں اس کا اپنا شعر نہیں ہے وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ اگلی آیت میں کہ یہ کسی کاہن نجومی جو ہموزن کلمات بولتا ہے مسجعہ اور مقفع عبارتیں بیان کرتا ہے اس کی بھی گفتگو نہیں ہے یہ یہ تو جہاں تنزیل من رب العالمین یا رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالی کا یہ کہنا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے اس کا سیدھا سا یہی مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ قرآن جو ہے کسی انسان کا مرتب کردہ قانون نہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی جگہ بھی قوانین بنے ہوئے ہیں کسی علاقہی سطح پر یا ملکی قوانین کی ہم بات کریں دستور کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دستور لوگوں کے حقوق کی زمانت دیتے ہیں تو جو دستور جو قانون اللہ تعالیٰ کیا بنایا ہوا ہے تو کیا اس میں لوگوں کے حقوق کی زمانت نہیں ہوگی ان کے جان کی ان کے مال کی ان کی عزت و عابر کی ان کے نفس کی اس کے تحفظ کی زمانت نہیں ہوگی بالکل ہوگی اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین ہے اور یہاں میں اس حقیقت کو دہرانا چاہوں گا کہ فلسفہ شریعت پر یا شریعت اسلامیہ کی فقہ اور اس کی سمجھ پر جو گفتگو کرنے والے اہل علم ہیں اسلامی شریعت کے جو تفصیلی احکامات ہیں ان کی تفصیلات پر گفتگو کرنے والے علماء نے ایک بہت بڑی حقیقت لکھی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ انسان کی زندگی کی پانچ بنیادی ضرورتوں کی حفاظت کے لیے ہیں اسلام اپنے تمام احکامات کے اندر انسان کی پانچ بنیادی ضرورتوں اور پانچ بنیادی چیزوں کو تحفظ عطا کرتا ہے ان پانچ چیزوں کی حفاظت ہی اس کا اصل مقصد ہے تشریع احکامات یا تفصیلی احکامات یا جو عملی احکامات اسلامی شریعت میں ہیں ان کا مقصد بنیادی طور پر پانچ بنیادی چیزیں جو انسان کی اپنی ان کی حفاظت کرنا مقصد ہے وہ چیزیں کیا ہیں انسان کی اپنی جان ہے دوسرے نمبر پر انسان کا اپنا مال ہے تیسرے نمبر پر انسان کی اپنی عزت اور آبرو ہے چوتھے نمبر پر انسان کی اپنی عقل ہے سمجھ بوجھ اس کی اپنی عقل خوش خیرت سمجھداری اس کی اپنی اور پانچویں نمبر پر انسان کے اپنا دین ہے جی انسان کی یہ پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں اور ان میں سے ایک بھی ضرورت اگر متاثر ہوتی ہے تو پھر انسان کی زندگی سے امن و سکون ختم ہوتا ہے دہشت کا ماحول پیدا ہوتا ہے جب ان میں سے کسی ایک چیز کو خطرہ درپیش ہوتا ہے ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی کسی کو جان کا خطرہ ہو کسی کو مال کا خطرہ ہو کسی کو اپنی عزت و عبرو پر خطرہ محسوس ہوتا ہے اور کسی کو اپنی عقل پر اور کسی کو اپنے دین پر خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اسلام کی یہ خصوص یہ تھے کہ اسلام اپنے تمام احکام کے اندر ان پانچ چیزوں کی حفاظت کی زمانت دیتا ہے سبحان اللہ آپ اگر چاہیں تو ہم اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں بڑی تفصیل میں جا سکتے ہیں میں ایک چھوٹی سی صرف ایک ایک مثال ان کے لئے آپ کے سامنے دوں گا اور میں مناسبی سمجھتا ہوں شکر تھوڑی سی وضاحت کریں کیونکہ ہمارے ناظرین آپ دیکھیں اسلامی شریعت کے جو عملی احکام ہیں جتنے بھی عملی احکام ہیں آپ ان کو دیکھتے جائیے آپ کو یہ چیز واضح طور پر نظر آئے گی کہ اسلام نے ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے لئے کتنی کڑی سزائیں دی ہیں میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا بڑا دلچسپ پہلو ہے یہ اس موضوع کا کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ اسلام میں اتنی سخت سزا ہے اتنی سخت سزا ہے لیکن ہم دعوت دیتے ہیں آ کر یہ سمجھو کہ یہ سزائیں ان پانچ بنیادی حقوق کی حفاظت کیلئے تے کی گئی ہیں ان سزاؤں کا تعلق ان پانچ بنیادی حقوق کے تحفظ سے ہے ماشاءاللہ انسان اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے جی اسلام نے قتل کو حرام قرار دیا گناہ کبیرہ قرار دیا اور اس کے بعد اسلام نے یہ کہا اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قصاص میں بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا یا پھر اس کے وارثین اگر راضی ہو جاتے ہیں تو قتل کے وجہ اسے دیت دینی پڑے گی اس کے بدلے میں اسے جو ہے پیسہ اپنا دینا پڑے گا اونٹ دینے پڑیں گے یہ جو ہے اسلامی شریعت نے مسئلہ رکھا آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں اسلام میں قتل کے بدلے میں قتل سزا بڑی سخت ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہی چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ انسان کی اپنی جان کی حفاظت کی زمانت دیتی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے یہ قرآن جو یہ قصاص کا حکم لے کر آیا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی قاطر قصاص کا حکم اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا ہے اکل مندو قصاص لینے میں قتل کے بدلے میں قتل کرنے میں تمہارے لئے زندگی ہے قتل تو موت ہے لیکن کہا قتل کے بدلے میں اگر جوابی قتل قصاص جو کہ حکومت ایک سسٹم ایک نظام کے تحت ہوتا ہے ہر ایرہ غیرہ جا کے نہیں کر سکتا قصاص اپنے زوابط کے ساتھ جب نافذ کیا جاتا ہے بظاہر اکادمی کی موت ہو رہی ہے لیکن اس سے سیکڑوں لوگوں کو زندگی مل رہی ہے سیکڑوں لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہو رہی ہے سیکڑوں لوگوں کی جان کا تحفظ ہو رہا ہے یہ اسلامی شریعت بتاتی ہے پہلی مثال میں نے دی آپ کے سامنے کہ انسان کی پانچ بنیادی چیزوں کی حفاظت یہی آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کے جو تشریعی احکامات ہیں یعنی عملی احکامات ہیں ان کا خلاصہ اور نشوڑ کے طور پر نظر آئیں گے میں نے بتایا جان کی حفاظت اور میں نے بتایا کہ جان کی حفاظت کے لئے اسلام نے یہ کہا اگر کوئی قتل نہق اگر کسی کا کرتا ہے بہت بڑا گنہگار ہے اور سزا بھی اتنی ہی سخت مقرر کی کہ اگر کوئی آدمی اگر کوئی آدمی گناہ قتل کا کرب اٹھتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ پہلی بات دوسری چیز انسان اپنے مال کا تحفظ چاہتا ہے اسلامی شریعت نے مال دوسرے آدمی کا ناحق طریقے سے کھانا اسے اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم قرار دیا دھوکہ ہو آدمی پر ڈاکہ ہو آدمی سے مال چھین لینا ہو ظلم زبردستی کر کے ہڑپنا ہو اور مال چاہے پیسے کی شکل میں ہو زمین کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا تم لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اللہ نے کہا جو لوگ لوگوں کا مال ظلم اور زبردستی کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چوری کو حرام قرار دیا اور چور کے ہاتھ کٹنے کا حکم دیا اگر اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق چوری اس ضابطے میں آتی ہے جو ضابطہ اسلامی شریعت نے ہاتھ کٹنے کے لئے مقرر کیا ہے اب وہی بات پھر میں دہرہ ہوں گا اسلامی حدود پر اعتراض کرنے والے لوگ یہ دیکھیں کہ اسلام نے جو ہے یہ جو حدود نافذ کی ہیں یہ جو ہے لوگوں کو مال کے معاملے میں دہشت زدہ کرنے یا اسے میں ذرا لفظ سمحال کر کہوں تو مالی دہشت گردی سے بچانے کے لئے اللہ تعالی نے اس حد کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے لوگوں کے مال کو اللہ تبارک و تعالی نے تحفظ عطا فرمایا اور مال اگر زمین کی شکل میں ہو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی زمین ہڑپ لیتا ہے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین دبانا چاہتا ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک بالشت برابر بھی زمین اور اس زمانے میں زمین بالشتوں سے نہیں ناپی جاتی تھی ہمارے زمانے میں بھی اب شہروں میں اسے فٹ کے حساب سے سکوئر فٹ کے حساب سے ناپتیں ہیں ورنہ پہلے زمانے میں سب وہ بیگھا ہوتا تھا یا اکڑ کا حساب ہوتا تھا اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں جو تعبیر استعمال فرمائی اور اس زمانے میں زمینیں اتنی آباد بھی نہیں تھی نا آبادیاں اتنی زیادہ تھی لیکن اس دور میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی آدمی ایک بالشت زمین بھی نا حق ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جتنی زمین اس نے اٹھائی لی ہے جتنی زمین پر اس نے قبضہ کیا ہے برابر اتنا حصہ سات زمینوں میں سے نکالیں گے نکال کر اس آدمی کی گردن میں ڈال دیں گے کہ آج اٹھائے پھر ہو جو زمین تم نے دبائی تھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا بوجھ تمہارے سر پر ملات کے چھوڑو یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہیں میں پھر دہراؤں گا تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے اتارا گیا ہے تو یہ قرآن دنیا کو آباد کرے گا برباد نہیں کرے گا اس کی تعلیمات لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی زمانت ہوں گے یہ لوگوں کے حق پر ڈاکہ زنی کی ہرگیز ہرگیز حمت افضائی نہیں کریں گے چھے جائے کہ اس کی ترغیب دلاتے ہوں یہ میں نے بات کی پانچ ضرورت ہوں کی اس میں سے دوسری ضرورت مال کی ہوئی آپ نے دیکھا بات اگر جان کی ہو یا بات اگر مال کی ہو دونوں کے دونوں کے اندر اسلامی شریعت نے کتنا کڑا اور کتنا سخت رخت اختیار کیا ہے بات اگر میں مزید اسی نکتے کو مالی تحفظ کی کروں تو آپ اس سسٹم کو بھی دیکھیں جو آج دنیا میں رائد ہے اسلامی سسٹم سودی بینک کاریز سودی کاروبار سودی لیندین کو حرام قرار دیتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ سودی کاروبار میں اکثر میں ہوتا یہ ہے بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ بھی قرضہ آسانی سے ملتا ہے لیکن قرضہ لینے والا آدمی اسے فائدہ ہو کے نقصان ہو اسے بہرال فائدہ دینا ہی ہوتا ہے تو مالدار اس سے مزید مالدار ہوتا جاتا ہے غریب آدمی یا تو غریب سے غریب ہوتا یا کم از کم وقتی ضرورت پوری کر لیتا ہے لیکن اوپر اٹھنے کے امکانات اس کے پاس نہیں رہ جاتے ہیں اسلامی شریعت نے سود کو بھی حرام قرار دی اسی مال کے تحفظ کیلئے تنزیل من رب العالمین یہ حکم رب العالمین کے طرف سے اتر کر آیا ہے آپ دیکھیں یہ قرآن جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کی تعلیمات کا ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ کونسی تعلیمات ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو خود بتاتی ہیں کہ یہ کسی انسان کا بنائے ہوا نہیں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے جب قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے تو یہ دہشتگردی کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے ہم قرآن کا تعرف تفصیلی نہیں کروا رہے ہیں ہم یہ پہلو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جس کو لوگ آج مسلمانوں کی کتاب اور دہشتگردی کی بنیاد سمجھتے ہیں میں اس کو مزید آگے بڑھاتا ہوں میں نے کہا پانچ بنیادی چیزوں کا تحفظ ایک تو جان کی بات ہوئی دوسرے مال کی ہوئی تیسری چیز ہے انسان کے عزت و عابرو اسلامی شریعت کا یہ کہنا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ باقاعدہ نکاح کر کے یا اگر عورتیں لونڈیوں کی شکل میں موجود ہوں تو لونڈی کی حیثیت سے صرف رشتہ قائم کر سکتا ہے ورنہ پھر دنیا کی ہر عورت کی عزت اسلام کی نظر میں محترم ہے عزت و عابرو کے تحفظ کے لئے اتنا جامع قانون دنیا کے کسی دستور میں نہیں ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ عورت کی عزت کے تحفظ کا ایک ایسا نمونہ آپ کو ملے گا جو دنیا کے کسی دستور میں نہیں اور میں بات کروں گا صرف دستور کی نہیں اس لیے کہ بہت سی چیزیں دستور میں رہ جاتی ہیں معاشرے میں نہیں ہوتی ہیں سماج میں نہیں نظر آتی ہیں قانون کتابوں میں ہوتا ہے کچھ اور اور زمین پہ چلتا کچھ اور ہے ہم بتانا چاہیں گے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب مکہ میں تھے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مرحلے میں ہیں لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ ایک عورت بڑی لمبی مسافت لیکن اسے سوائے اپنی بکری پر کہیں کوئی بھیڑیا حملہ نہ کر دے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوگا عورت کو اپنی عزت اور ناموز کی حفاظت کی اتنی گیارنٹی ملے گی اور ملی یہ گیارنٹی ملی دنیا نے دیکھا تاریخ پڑھ کے دیکھو ایسا کبھی نہیں ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں جو ہم عورتوں کی عزت اور عبرو کے ساتھ کھلوار دیکھ رہے ہیں یہ کھلوار نہیں ہو رہا ہے عورتوں کو آج جو اپنی عزت کا ڈر لگا ہوا ہے جو دہشت کا ماحول ہے کہ گھر سے نکلے گی تو اپنی عزت اور عبرو بچا کے لوٹیں گی ساتھ میں لے کر آئے گی اس کی کوئی زمانت نہیں نکلنے والی خاتون واپس صحیح سالم لوٹے گی اپنی عزت اور عبرو کے ساتھ اس کا کوئی گیارنٹی دینے والا نہیں اول کے لوگ الٹا تفسرہ کرنے والے ہیں کہ ہم کہاں تک معاشرے پر کنٹرول کریں اسلامی شریعت یہ کہتی ہے تنزیل من رب العالمین یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے طرف سے اتارا ہوا قرآن ہے یہ عورتوں کی عزت اور عبرو کے تحفظ کی زمانت دیتا ہے اسی لئے اسلامی شریعت نے زنا کو حرام قرار دیا چاہے وہ رضا مندی کے ساتھ ہو یا زنا بالجبر ہو زبردستی زنا کرنے کی بات ہو دونوں کی اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا یہ اسلامی شریعت تنزیل من رب العالمین سے آیا ہوا ہے یہ عزتوں کی حفاظت کی زمانت دیتا ہے یہ عزتوں کے ساتھ کھلوار کر کے دہشت کا ماحول عام کرنے کی ترغیب کبھی نہیں دیتا یہ اسلام اور میں آپ کو آگے لے جاؤں آپ دیکھیں اسلامی شریعت میں جو سزائیں ہیں سزا میں بھی آپ دیکھیں گے جو آدمی زنا کرے زانی کی سزا اسلامی شریعت میں یا تو کوڑے لگانا ہے یا اسے سنسار پتھر مار گئے اسے مار دینا ہے کیوں؟ عزتوں کا تحفظ ہو سکے اور ہوا ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ تعلیمات یہ معاشرے میں زیادہ ہیں جتنی زیادہ جو ہے قانون میں آپ کے پاس نظر آتی اس سے زیادہ معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے تو اسلام نے عزت کی بھی حفاظت کی گیارنٹی دی زمانت دی ہے اور چوتھی چیز وہ ہے لوگوں کی عقل کی حفاظت دیکھئے ایک جانور سے ایک انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ انسان کی اپنی عقل ہے وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائی ہے اسے اپنے لباس کا ہوش رہتا ہے اسے اپنے کھانے پینے کا ہوش رہتا ہے بلکہ اس پوری کائنات کے استعمال کا صحیح اور غلط استعمال کی تمیز آتی ہے اور اس کے استعمال کرنے کا سلیقہ آتا ہے یہ سب کچھ اسی عقل کی بنیاد پر ہے اب عقل چلی گئی تو ایک انسان میں اور ایک عام جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا آپ دیکھیں گے پاگل انسان کو ننگا بھی دیکھیں گے آپ پاگل انسان کو جو ہے اپنے آپ سے غافل بھی دیکھیں گے آپ ایک جانور جیسے ہوتا ہے بساوقات ویسے کیوں انسان کی عقل کی اہمیت ہے اسی لئے اسلامی شریعت نے اس بات کی زمانت دی کہا کہ جو ہے اسلام نے تم پر شراب کو حرام قرار دیا ہے کیا بات سے کیوں عرب کے ایک بددو نے شراب کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے عرب کا ایک جاہل بددو ہے وہ یہ مسلمان کی بات نہیں کافر کی بات نہیں ایک بددو اپنی عقل سے کہتا ہے لا اشرب ما یشرب عقلی کسی نے اس سے پوچھا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے ہو تو کہا میں وہ چیز پینا نہیں چاہتا جو میری عقل کو پی لے جو میری عقل کو پی جائے میں وہ چیز نہیں پینا چاہتا بھئی جس کی وجہ سے تم انسان ہو وہ شراب پی کر اپنے آپ کی وہ حیثیت گوانا چاہتے ہو اپنی عقل کو ضائع کرنا چاہتے ہو اپنے ہوش و حواظ گم کر دینا چاہتے ہو اسلامی شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا اور شراب پینے والے کے لئے کوڑے مارنے کی سزا رکھیں یہ آپ دیکھیں اسلامی شریعت کی میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے تنزیل من رب العالمین یہ لوگوں کی عقلوں کے تحفظ کی گیرنٹی دیتی ہے یہ لوگوں کی عقل کے ساتھ کھلوار اور ان کو جو ہے پریشانی اور بے اتمنانی کی زندگی میں جینے والا مسلمان یا انسان بن کر جینے کی ترغیب نہیں دیتا ہے یہ قرآن مجید کا ایک اور پہلو ہے جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور پانچمی چیز ان پانچ چیزوں میں جن پانچ چیزوں کے تحفظ کی میں نے بات کی پانچمی چیز ہے لوگوں کے دین کی زمانت آدمی چاہتا ہے کہ میں جو دین مانتا ہوں وہ دین محفوظ رہے اسے اگر اپنے دین کی تحفظ کی گیرنٹی نہ ملے تو وہ مرنے مارنے پر آمدہ ہو جاتا ہے اور یہ دلچسپ بات بتاؤں لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے اسلام کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے لا اقراح فی الدین اسلام کے قبول کرنے کے سلسلے میں دین کے قبول کرنے کے سلسلے میں تم پر کوئی زبردستی نہیں اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم اسلام قبول کرو یہ ملک ہے یہاں سب ہیں سب کا برابر کا حق مانا جاتا ہے سب برابر کا حق رکھتے ہیں ہر مذہب کا ماننے والا اپنے حق برابر رکھتا ہے میں اس ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں صرف اسلام کی حکومت رہتی ہے وہاں بھی اسلامی شریعت کے ایک مستقل باب ہے قانون کا جس کو ہم کہتے زمیوں کا باب زمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اسلام قبول نہیں کرتے لیکن اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے مستقل احکام یعنی جو غیر مسلم مسلمانوں کے تحت رہتے ہیں اسلامی شریعت ان کو اس کی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے ایک مسلم حکومت کے تحت رہ سکتے ہیں اسلامی شریعت کے عام قوانین میں سے ایک قانون ہے ایک ضابطہ ہے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا زمی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں لفظ زمی جو ہے عربی زبان کے اہل الزمہ کہتے ہیں اہل الزمہ یعنی وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن جب تک مسلم حکومت میں ہیں وہ مسلم حکومت کی ذمہ داری پر ہیں اور یہ بات میں آپ نے روک کے پوچھا بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے ایک طرح سے اشارہ کیا یا آپ کے سوال سے جو ہے ایک بڑی اچھی بات بتانے کا موقع ملا ہم یہ بات کریں کہ اسلامی شریعت جو ہے زمیوں کو نہ صرف یہ کہ رہنے کی اجازت دیتی ہے بلکہ ان کی ذمہ داری اپنے اوپر تسلیم کرتی ہے ان کی ذمہ داری اپنے اوپر تسلیم کرتی ہے اسی لئے میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا اسلامی تاریخ میں بعد کے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر و عثمان کے دور آیا خلافت راشدہ کا دور آیا تو ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں نے روم کے ایک علاقے میں اقلع فتح کیا ایک شہر فتح کیا فتح کرنے کے بعد وہ وہاں غالب آگئے حکومت ان کی ہو گئی مسلمانوں کی لیکن وہاں کے غیر مسلموں کو انہوں نے باقی رکھا تم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہو اور رہ سکتے ہو ہماری حکومت پر تم کو نکالنا نہیں تم کو آزادی تم رہ سکتے ہو یہاں لیکن حکومت ہماری ہے اب اس کے بدلے میں تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا اس لئے کہ تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت و عبرو اس کی حفاظت کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس کے بدلے میں تم کو جو ہے ٹیکس دینا پڑے گا یہ اہلِ ذمہ سے لیا جاتا ہے اور یہ بات بتاؤں کہ مسلمانوں سے ٹیکس نہیں لیا جاتا لیکن مسلمانوں پر زکاة واجب ہوتی ہے مسلمانوں پر زکاة واجب ہوتی ہے جو عبیت المال کو دینے والے ہوتے ہیں اس لئے کہ بساوقات لوگ کہتے ہیں اہلِ ذمہ سے مال لیا جاتا ان سے مال نہیں لیا جاتا ان کے پاس زکاة ہے جو صاحبِ استطاعت ہے اسے دینا پڑے گا یہ اہلِ ذمہ ہیں اہلِ ذمہ سے جو ہے پیسہ لیا جاتا ہے ان کی حفاظت کے خاطر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے شہر فتح کیا فتح کرنے کے بعد وہ زمی رہتے ہیں پھر جنگی حالات ہیں کبھی پیش قدمی ہوتی ہے کبھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے حالات ایسے ہوئے کہ مسلم فوج کو پیچھے ہٹنا ہوا وہ قلعہ خالی کرنا تھا تو مسلمانوں نے سارے لوگوں کو سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جو سپسالار تھے انہوں نے لوگوں کو اعلان کیا کہا کہ دیکھو یہ پیسہ ہم نے تم سے لیا تھا تمہاری حفاظت کے لئے اب ہم یہ قلعہ چھوڑ کر واپس لوٹ کر جا رہے ہیں ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اس لئے یہ پیسہ تم واپس لے لو اوہ کیا بات ہے ماشاءاللہ مورنخین نے لکھا ہے کہ پیسہ واپس کر کے جب یہ فوج واپس لوٹ رہی تھی تو وہ کہ جن کے پاس آنے والے ان کی اپنی قوم ہیں وہ قوم یہ دعا دے رہی تھی جانے والوں تم پلٹ کر آنا اس لئے کہ تمہاری حکومت میں ہمیں وہ امن ملا جو اپنوں کی حکومت میں ہمیں نہیں ملا کیا بات ماشاءاللہ تو یہ اہل و زمہ ہیں ان کو زمی کہتے ہیں تو بات دور تک گئی جو نکتہ میں بیان کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دین پر باقی رہتے ہیں مسلم حکومت کے تحت رہ سکتے ہیں اسلامی شریعت اس کی آپ کو اجازت دیتی ہے کل میں لاکر بات یہ ہوئی کہ انسان کی جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی حفاظت کی زمانت اسلام دیتا ہے انہی بنیادی تعلیمات پر قرآن مجید مشتمل ہے اسی لئے یہ قرآن تنزیل من رب العالمین ہے یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی زمانت دینے والی کتاب ہے یہ لوگوں کو کسی بھی حیثیت سے دہشت زدہ کرنے والی کتاب نہیں ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ما شاء اللہ ہمارے سوالوں کا بہت ہی مدلل اور پیارے انداز میں جواب دیا ہے جس سے ہم خود اور ہمارے ناظرین ما شاء اللہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے ہم یہی چاہ رہے تھے کہ مزید ہم سوال کریں اور آپ سے جواب سنیں لیکن چونکہ وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے اپیسوٹ میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے بنے رہیے تاکہ اس اہم موضوع پر ہم مزید شیخ مہترم سے استفادہ کر سکیں تب تک کے لئے آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا موسیقا